تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور محولیاتی آلودگی میں کمی کے پیش نظر دنیا بھر خصوصاً ترقی یافتہ ممالک میں الیٹرک گاڑیوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ہر ملک ایندھن کا استعمال ختم کر کے الیٹرک گاڑیوں پر مشتمل ٹرانسپورٹ نظام قائم کرنا چاہتا ہے ترقی یافتہ ممالک میں الیٹرک گاڑیوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے تاہم بڑے پیمانے پر الیٹرک گاڑیوں اور بسوں پر مشتمل پبلک ٹرانسپورٹ کو الیٹرک ٹرانسپورٹ میں تبدیل کرنے کا سہرہ چین کو جاتا ہے چین کے سرکاری عداد و شمار کے مطابق چین کے شہر شنجن میں گاڑیوں اور بسوں پر مشتمل پبلک ٹرانسپورٹ کو الیٹرک ٹرانسپورٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے آغاز میں سولہ ہزار بسوں کو الیٹرک بسوں میں تبدیل کیا گیا جس کے بعد شنجن دنیا کا واحد شہر تھا جس کے پاس الیٹرک بسوں پر مشتمل پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا نظام تھا اس کے بعد شنجن میں بیس ہزار ٹیکسی گاڑیوں کو الیٹرک گاڑیوں میں تبدیل کیا گیا اس کام کے لیے پرانی ٹیکسی گاڑیوں کو ترک کر کے نئی الیٹرک گاڑیاں سڑکوں پر لائی گئیں یہ تمام اقدامات چین کی فضائی آلودگی کے خلاف جاری جنگ کا حصہ ہیں چین میں فضائی آلودگی سالانہ دس لاکھ افراد کی امواد کا باعث بن رہی تھی اب پندرہ سال بعد شنجن کے شہری صاف ستری ہوا میں سانس لینے کے قابل ہوئے ہیں علاوہ ازیں کاربن اخراج بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے دوسری جانب الیٹرک گاڑیوں کا استعمال اتنا بھی آسان نہیں ٹیکسی ڈرائیورز نے شکایت کی ہے کہ انہیں چارجنگ سٹیشن پر طویل انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بیٹریوں کو ضائع کرنے کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے چین میں زیادہ تر بجلی کوئلے سے پیدا کی جاتی ہے لیکن مائرین کا خیال ہے کہ الیٹرک گاڑیوں کے استعمال سے محول پر اچھا اثر پڑے گا